کہ پچھلے دو دن سے فلسطین میں مسجد اقصاء اور بیت المخدس میں اسرائیلی فوجوں کی طرف سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو بربریت کے نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بیت المخدس میں جو لوگ عبادتوں میں مصروف تھے اسرائیلی فوج اپنا ظلم اپنا جبر اپنی شیطانیت اپنی حیوانیت کے ہمیشہ کے مظاہرے کرتے آ رہی بیت المخدس کے اندر سٹن گرینیڈ پھیکنا تیر گیس برسانا اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مارنا خواتین کو پیٹنا یہ تمام واقعات یہ بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت ریسسٹ ہے تو وہ اسرائیل کی حکومت ہے اگر پوری دنیا میں اگر کوئی نائنصافی کرنے والی حکومت ہے تو وہ اسرائیلی حکومت ہے آپ اور ہم جو نظارے دیکھ رہے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے خلوی تکلیف ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو خواتین کو بوڑھوں کو اسرائیلی فوج ان کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے عورتوں کے سروں سے ان کے چہروں سے خون بہرا ہے ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں دو سو سے زیادہ فلسطینی ان کو مجاہد کہنا پڑتا ہے وہ مجاہد ہیں ان کو زخمی کر دیا گیا میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس مبارک شب میں ہم کو اور آپ کو بلکہ پورے عالم اسلام کو فلسطینیوں پر اور اسرائیل فوج کی طرف سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اسرائیل جیسے ملک کی طرف سے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہم نہ صرف اس کی مضمت کریں بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی اس ظلم کو ختم کرے اللہ سبحانہ وتعالی ان فلسطین کے جیالوں کے اللہ مدد کرے غیب سے اللہ سبحانہ وتعالی ان فلسطین کے مجاہدین کی جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے اور ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ زائنس لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک انشاءاللہ وتعالی بیت المقدس اور مزید اقصہ کے لئے لڑتے رہیں گے اور اگر کسی مسلمان کہ دل و دماغ میں حرکت یہ حرارت پیدا نہیں ہوتی مسجد اقصہ اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد تو اس مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا جہاں پر مسجد اقصہ اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا یہ ہمارا ایمانی تقاضہ ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں اور اس لئے کیوں محسوس کریں میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو مسجد اقصہ بیت المقدس ہمارا خبل اول رہا ہے اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ قابط اللہ شریف کے تعمیر کے چالیس سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی توفان نو میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی یہ قبل اول رہا ہے ہزاروں انبیاؤں نے قبل اول کی طرف رکھ کر کے عبادتیں نمازیں پڑی ہیں اور خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اولین و آخرین و خاتر النبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبل اول ہے اس کے طرف رکھ کر کے نمازِ ادا کی سیرت کی کتابوں کے حوالے سے علماء اکرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکنِ یمنی اور حجرِ اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رکھ کر کے نمازِ ادا کی جاتی تھی اور بلکہ حجرت کے سولہ سترہ مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں دو ہجری میں ماہِ رجب میں اللہ نے حکم فرمایا کہے میرے محبوب آپ اپنا رخ قابط اللہ کی طرف کرئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں یہ آپ کو بتانے کے لئے نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ علماء اکرام نے ہم کو بتایا کہ آسمانوں کا دروازہ بیت المقدس میں حشر کا میدان اسی سرزمین پر ہوگا بیت المقدس مدیج اقصام حاؤز کوسر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا یہ حشر کا میدان یعنی ہم سب اٹھائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا سوال ہوگا میزان لگے گا یہ کہاں ہوگا یہ اسی جگہ پر ہوگا حاؤز کوسر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مراج کا زمینی سفر جو کیا اور اس کے بعد جو آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بیت المقدس سے کیا سیرت کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اپنے خد مبارک رکھے جس جگہ پر آج یہ ظالم حیوانیت کے مظاہرے کرنے والے ازرائیلی فوج اور یہ زائنسک اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں اور رسولوں کی نماز میں امامت کی یہ وہ جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں اور رسولوں کی نماز میں عبادت کی اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب جگہ ہے شام کیا خوب جگہ ہے شام ترمیدی شریف کی حضیث ہے صحابہ نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جگہ ہے شام آپ فرمائیے بتائیے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یقصہ اور بیت المقدس الخدس کے بارے بتایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور اللہ ان کو غلب آتا کرے گا خیامت بھی آ جائے گی صحابہ نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کون سی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جگہ خدس ہے اور خدس کے اطراف کی جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بیت المقدس اور مسجد یقصہ ہمارے لئے قبلی اول رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب خیامت آخر کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بنے گا مسلمانوں کی قوت کا طاقت کا مرکز بنے گا حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کے اس طرف جائیں گے اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ ان کو انزول ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو تو مسجد یقصہ اور بیت المقدس اس کی سیانت اس کی حفاظت اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ہے پورے عالم اسلام پر ہے کیونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ خوران میں فرماتا ہے مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو مسجد یقصہ اور بیت المقدس کی حفاظت اس کی سیانت اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور یہ جو زائنس لوگ ہیں یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو مسجد یقصہ اور بیت المقدس کے تخدس کو پامال کر رہی ہے اس کے خلاف ہم کو صدای تجاج بلند کرنا ہے ان کے ظلم پر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے ہم کو ان ہمارے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرنا ہے کہ جو نامسائب حالات میں بھی اس مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام اور بلکہ جزو العرب کے کونے تک جو لوگ ان شہروں میں آباد ہیں جو ان کے بارڈر پر رہتے ہیں وہ محافظ ہیں وہ مجاہد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غیور نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اسی جگہ پر الخلیل میں حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کی تھی وسیعت کی تھی کہ اللہ مجھے اس مبارک جگہ پر تفن کر دینا یہ اس جگہ کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو حدیث شریف میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج کو لے کر کالے جھنڈے کو لے کر اس الخدس کی طرف جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو روکے گی نہیں اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا مفسرین اکرام علماء اکرام نے بتایا کہ قرآن کریم میں پانچ جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام الخدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے جس میں سورہ الاسراء میں سورہ الانبیاء میں سورہ آل عمران میں پانچ مرتبہ الخدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ خرآن میں فرما رہا ہے اور حضی شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو قابط اللہ شریف میں عبادت کرتا ہے اس کو ایک لاکھ نیکیاں کا ثواب ملتا ہے جو بیت المقدس مزید اقصہ میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو پچاس ہزار نیکیاں اس کے خاتے میں لکھتا ہے مدینہ شریف کی مزید نبوی کے ساتھ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ جو جد جہد یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے ہم تمام کو ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو ان فلسطین کی ان مجاہدین کی ان بہدر ماں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسی بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی تکرار ہیں کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کہ سترہ سال سے لے کر پینٹالیس سال تک کے کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لئے تو یہی جگہ ہے صحابہ اکرام سے لے کر نورندین زنگی سے لے کر صلاح الدین ایوبی سے لے کر اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں شہید اپنا خون بہا رہے ہیں اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک لڑیں گے مقابلہ کریں گے اپنی زبان سے کریں گے اپنے جذبات سے کریں گے ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی بازیابی کے لئے لڑیں گے تم لگاؤ کتنے ببول کے جھار لگاتے لگاؤ مگر صبح خیامت تک یہ جو جہاں جاری رہے گی تم جتنے ببول کے جھار لگاتے لگا لو مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لئے ہم جججہد کرتے رہیں گے کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا اس کی حفاظت کرنا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوانو فاروخ آزم کے دور میں حضرت فاروخ آزم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصہ فتح ہوا یہ اسلام کی فتح تھی یہ اسلام کی فتح تھی اور کیا ماہدہ ہوا تھا فاروخ آزم کا اور کیا اہدنامہ کیا گیا تھا کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اس اہدنامے کے خالد بن ولید عمر بن عاص عبد الرحمان بن عوف ماویہ ابن ابو سوفیان کیا لکھا تھا فاروخ آزم نے امیر المومنین نے اس کا ایک دو تین لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ اہدنامہ امیر خطاب کی طرف سے ایلیا والوں کے لیے ہے یہ اہدنامہ ان کی جانوں مالوں ان کے گرجا گھروں سلیبوں ان کے بیمار سہتمندوں اور تمام لوگوں کے لیے کہ ان کے گرجا گھر کو مصمار نہیں کیا جائے گا ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی نہ ان کی جائدادوں میں اور نہ ان کی سلیبوں میں اور نہ ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی ان کے دین کے بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا ان کے ساتھ ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا اہلِ مدائن کی طرح علیہ والوں کو بھی جذہی ادا کرنا لازمی ہوگا ایک لمبا اہد نامہ فاروخِ عاظم جب فاتح بن کر داقل ہوئے نماز پڑھنے کا وقت آیا اور عیسائی پادری نے کہا کہ ہی پڑھ لی جئے فاروخِ عاظم نے کہا کہ اگر آج میں تمہارے اس جگہ پر تمہاری مذہبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو لوگ آنے والی نسل اس کو میرے نماز پڑھنے پر اپنی بادتگاہ بنا لیں یہ اہد نامہ فاروخِ عاظم نے کیا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسرائیل یہ چاہتا ہے اسرائیل کی پوری سازش یہ ہے ان زائنی استاختوں کی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقسامیں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ناجائز طریقے سے جس کو وہ زائنیس ویلنگ وال کہتے ہیں جس کو ہم ویسٹن وال کہتے ہیں ویسٹن وال مسلمان کہتے ہیں جس طرح انہوں نے غاسبانہ طریقے سے اس کو اپنا قبضہ کر لیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقسامیں بھی ان کو اپنی عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے یہ ان کے اصل سازش ہے کہ کل دنیا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہاں اگر گرڑڑر کو روکنا ہے تو ہم کو عبادت کرنے کی اجازت ہے تو کیسے دیں گے تم کو اس جگہ پہ اجازت ہے وہ ہمارا قبل اول ہے اور یہ کوششیں پوری کی جا رہی ہیں ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر اپنے ذاتی اختلافات کی بنا پر اس جگہ کو کھو دیا اور یہی اسرائیل اپنی عزائنی استعافتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص وقت ان کو مل جائے تاکہ وہ مزید اقصار بیت المقدس میں خوش سکے یہ پلاننگ یہ لوگ برسوں پرانی کرتے ہیں برسوں پہلے اپنی پلاننگ کرتے ہیں یہ زائنس لوگ مگر ہم کو ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی مسلمان یہ پوچھ رہا ہے اتنے بے بڑے ممالک ہیں بادشائیں ہیں طاقتیں ہیں ارے چھوڑو ان کو آپ ان کی طرف مت رخ کرو اپنا رخ اللہ کی طرف کرو اللہ سے جوڑو ہم مسلمان ہیں یہ قرآن کا حکم ہے یہ خبلہ اول ہمارا ہے یہ کسی بادشاہ کا ہے کسی ملک کا نہیں یہ ہمارا خبلہ اول ہے مسجد اقصار ہمارا ہے بیت المقدس ہمارا ہے اور ہم کم سے کم اپنے جذبات سے اس ان کے ظالمانہ حرکتوں کی مضمت کرتے ہیں اور اسرائیل اور زائنس طاقتوں سے کہتے ہیں کہ باز آجاؤ اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ اپنی حرکتوں سے کہ تم وہاں پر فلسطینیوں کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہو وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں گز کر کہہ رہے ہیں کہ گھر ہمارا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویسٹن ممالک ہیں جو جمہوریت کی تعلیم اور جمہوریت کی تبلیغ جمہوریت کے بارے بڑے باتیں کرتے ہیں آج یہ سب تماشا دیکھ کر گونگی بنے ویٹھے ہوئے ہیں گونگے بنے ہوئے ہیں مگر اللہ ہمارے لئے کافی اللہ ہمارے لئے کافی ہے یہ طاقتیں اگر آج گونگی اور اندھی بنے ویٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور ہم آج کے جلسے سے ہم اپنے ان فلسطین کے مجاہدین کو ہماری ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں ہم دور ہیں مگر ہماری دعائیں آپ کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے آنکھ میں آسو بھی آتے ہیں اور ہم میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھولیں بیت المخدس کو اور مزید اقصا کو نہ کبھی بھولیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بات کہنا بہت ضروری ہے اور آپ سے فیل بھی کر رہا ہوں کہ کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے ان مجہدین کے لئے کہ جو آج بے سرو سامانی کے عالم میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں کیا ہے گازہ اور ویس بینک ایک کھلی جیل ہے وہ گازہ اور ویس بینک کیا ہے مغربی کنارہ گازہ پٹی کا ایک کھلی جیل ہے کھلی جیل ہے مگر لاکھوں سلام ان فلسطینیوں کو جن کے ہنسلے آج بھی بلند ہیں ان کے ہنسلے آج بھی بلند ہیں نوجوانوں دیکھو ان لوگوں کی ان کی خربانیوں کو دیکھو کہ تم آج رمضان کے بعد تم نماز پڑھنا بھول جاؤ گے مگر وہ لوگ ہیں جن کو سولہ اور پہنٹالیس سال کے درمیان میں آنے نہیں جاتا تو دیواریں کود کود کر دوڑ دوڑ کر لاتھیاں کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں کہ نئی مزید اقصہ جانا ہے بیت المقدس جانا ہے لاکھوں سلام ان ماہوں پر جو ایسے بچوں کو پیدا کر کے ان کا ایسی تربیت دیتی ہے اور ان میں جذب جہاد اور شہادت کو پیدا کرتی ہیں لاکھوں سلام ان میں ہماری ماہوں پر ایسی ضعیف عورتیں مار کھا رہی ہیں ان اسرائیلی ظالموں کا ان کی فوج کا خون بیرائے مگر تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا خبل اول رہا ہے یاد رکھو حشر کا میدان وہی ہوگا یاد رکھو حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج دے کر آئیں گے یاد رکھو حضرت عیسی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یاد رکھو کہ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہ کتنے کیا کرتے کر لو ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ میں ہماری حکومت سے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کے اس ظالمانہ حرکتوں پر بھی تفسرہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے مضمت کر یہ بھارت کا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ رہا ہے کہ نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے جو فلسطین کے بارڈرز تھے اس پر فلسطین کا سٹیٹ بننا چاہیے ہم نے کبھی بھی جروس علم کو کیپٹل نہیں مانا ہم بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی حرکت کی سخت مضمت کریں اور بحیثیت رکنے پارلیمان بحیثیت اس بھارت کے شہری کے مجھے اس بات کا پورا قاصل ہے کہ میں اپنے ملک کے وزیر آزم سے اس حکومت سے برسر اختیدار جماعت سے فارن منسٹر سے فارن سیکیٹری سے مطالبہ کروں کہ کم سے کم زبانی طور پر آپ دکھائیے کہ آپ اس ظالمانہ حرکتیں ہیں جو اسرائیل کی پہنچ کر رہی ہے جہاں پر غاصفانہ اپنے زور اور جبر پر زمین کو حاصل کیا جا رہا ہے ہمارے بیت المقدس اور مسجد یقصہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے ہم اپنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں اس کا کنڈم کریں جس طرح آپ نے کل افغانستان میں سید الشہدہ اسکول میں بامبنگ میں پچاس ماسوم بچیوں کی موت ہوئی ہم نے اس کو کنڈم کیا اچھا کیا مگر یہ بھی تو کرائیم ہے یونیٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے کہاں گے اس سب لیگ آف نیشن کا ریزولوشن ہے ویسٹن وال کے بارے میں میرے عزیز دوستو اور گزرگو نوجوانوں یاد رکھو بیت المقدس اور مسجد یقصہ کو بھولنا نہیں یہ ہمارا خبل اول ہے اور ہم اپنے جذبات سے اپنی سوج سے اپنی فکر سے ہم ہمارے فلسطین کے ان بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ اور موہوں کے ساتھ موسیقی موسیقی